ہمٹو علی ناس کوکنگ آج ہم بنا رہے ہیں کٹس پیشل میں ایک کیمے کے اور آلو کے کباب تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے لیا ہے میں نے تین سو گرام کیمہ ہے ایک قدد آلو ہے جس کا چھلکہ اتار کر میں نے دو کر رکھ لیا اسے ہم کا دکش کر لیں گے ٹی سپون لال مش پاورڈر ون ٹی سپون سوکہ دنیا ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لیا ہے آمچور پاورڈر اپنا سا لیا ہے ہرا دنیا اور تھوڑی سی ہی لیا ہے ہری پیاز جسے میں نے بری کاٹ لیا ہے ٹری ٹی بل سپون لیا ہے کونٹ سٹرچ اور ٹری ٹی بل سپون لیا ہے موسریلا چیز اور ایک قدد لیا ہے انڈا اسے پہلے ہم جو آلو لیا تھا اسے قددو کش کر لیں گے جو تھو وہ کافی بڑے سائز کا تھا اگر آپ کے پاس چھوٹے آلو ہیں تو آپ دو یا تین لے لیں ہم ساری چیزوں کو کیمے میں ڈال کے مکس کر لیں گے میں اس میں ہری مرچیں نہیں ڈال رہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اور جو باقی کی ہم نے مسالہ جات لیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے کون سٹراج اور جو موسریلا چیز لی تھی وہ بھی ڈال دیں گے اور اب ہم سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جو ہم نے ایک قدد انڈا لیا تھا وہ بھی شامل کر لیں گے مسالہ جات کو اور انڈے کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو مسالہ جات زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تین سو گرام کیمہ لیا تو اس حساب سے میں بتا رہی ہوں اب ہم میرینیٹ کرنے کے لیے تقریباً دو سے تین گینٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تین گینٹے ہو چکے ہیں اور اب ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کباب بنا لیں گے آپ چاہے تو بڑے سائز کے بنا لیں میں یہ کباب بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے اور ایک ایک کر کے سارے کباب ڈال دیں گے یہ کباب جو میں بنا رہی ہوں آج میں سپیشل اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے میں نے اس میں مسالہ جات تھوڑے کم ڈالے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ مسالہ جات بھی ڈال سکتے ہیں ہم کباب کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور ہر سائیڈ کو تقریباً دو منٹ کے لیے پکائیں گے ملو اور کیمے کے کباب ہمارے بن کر تیار ہیں جو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزے کے بندے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی یہ کباب بہت شوق سے کھاتے ہیں بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی نیکس ویڈیو تک خدا حافیز ملو اور کی بہت ہی ساتھ 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 س